نمسکارم میں نتیانندم شری لے کر کے آیا ہوں آپ سب کے لیے بالوں کو کیسے مضبوط رکھیں سوست رکھیں بال کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن چھوٹی بات بھی نہیں ہے جو لوگ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہیں پر ان کی فیس ویلنی بھی سب کچھ ہوتی ہے ان کے لیے بال بہت قیمتی چیز ہے آج کل مہلائیں یا پھر پورش بھی میں دیکھتا ہوں بہت کنسانڈ رہتے ہیں مجھ سے اکثر میں جب پہلنے نکلتا ہوں کئی بار لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں تو مجھے اکثر پوچھتے ہیں آپ کے جیسے بال کرنے کے لیے ہم کیا کریں تو میں ان کو بولتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جیون میں کرنے کے لیے بالوں کے لیے کیوں چنٹت ہوتے ہو تو پھر وہ مجھے بتاتے ہیں کہ نہیں بہت سمسیا ہے ہاتھ میں آ جاتے ہیں سفید بال ہیں بال بڑھ نہیں رہے ہیں اتنے سے رہ گئے ہیں تو میں نے سلسل سلسل میں اپنے لائف میں جو چیزیں کرتا ہوں اپنے بالوں کے لیے وہ آپ سب کو بتا دوں ترسل پہلے تین چیزیں جان لیجئے بالوں میں بیماریاں کس کس دوش سے لگتی ہیں وات پت کا آپ نے سنا ہوگا میں نے کئی بار آپ کو ویڈیوز میں سکھتا ہے آئیوروید کا سدھانت پورا اسی پر ٹکا ہوا ہے اب وات یعنی وائیو جب وائیو بڑھتی ہے شریل میں تو یوں ہی بال جھڑ جھڑ کر کے ہاتھ میں آتے ہیں جب پت بڑھتا ہے پت سے میرا مطلب ہے گرمی ایکسس میں لیور میں گرمی بڑھنا بلڈ میں اوور گرمی ہیٹ ہو جانا بائل بڑھ جانا تو اس سے پھر بال پیلے ہو کر کے یا بورے ہو کر کے پکنے لگتے ہیں پتلے ہونے لگتے ہیں کئی کئی بار آگے سے جھڑنے بھی لگتے ہیں اور جب بڑھتا ہے کف تو کف بڑھے تو پھر بال جلدی سفید ہونے لگ جاتے ہیں بیچ بیچ میں کئیوں کو ملے جلے مکس دوش ہوتے ہیں کئی بار نیٹریشن کی کمی سے بھی تو بال جھڑ سکتے ہیں سفید ہو سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے کیا کیا دوش ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اب دیکھئے ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے نیند پوری لینی چاہیے جو کہ آپ اکثر لیتے بھی ہوں گے لیکن اگر آپ رات کے سمیں بھوزن کے بعد اپنے کمرے کی لائٹ ڈم نہیں کرتے آپ اپنے ہاتھ سے فون یہ آج کل کا سرسل میڈیا آوائیڈ نہیں کرتے تو آپ سٹریس میں آ جائیں گے بے وزہ آپ کا مائنڈ چلتا رہ جائے گا تو آپ ساؤنڈ سلیپ نہیں لے پائیں گے جب ساؤنڈ سلیپ نہیں لیں گے تو پھر آپ سارا دن سٹریس انکشیس وریڈ تھوڑے تھوڑے گسے میں رہیں گے زیادہ پروڈکٹیو بھی نہیں رہ پائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے برین ٹے لوڈ بن جاتی ہیں نیگٹیوٹی پھر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر نیگٹیو ہارمونز کرتی ہیں بس وہیں سے شروع ہوتے ہیں آپ کے بال جھنڈنے بوڈی برین جھےل نہیں پاتی سٹریس اور بس وہیں سے یہ سنسٹیو چیزیں آپ کی بوڈی کا ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں جیسے کی بال جیسے کی آپ کی بوڈی کی چمک ان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو میں تھوڑے ٹپس دینا چاہوں گا بنے رہیے میرے ساتھ پہلے پانچ ایسی چیزیں جان لیجیے جن کو ہمیشہ آوائیڈ کرنا ہے جن کو جیون میں کبھی آنے نہیں دینا پہلی چیز بوکھے نہ رہیں زیادہ دیر صبح اتھ کر کے لوگ صبح بارہ بجے ایک بجے تک کچھ کھاتے نہیں ہیں تو آپ کی بوڈی یہی سے ہی آپ کی جو چمک ہے آپ کے جو بال ہیں ان کو چھوڑنے لگتی ہیں بس اپنے آپ کو صبح تھوڑی در یوگ پڑھنایا مادی جب تک کرنا ہے تک تک بوکھا رکھیں لیکن اس کے بعد آپ دس پندرہ منت بعد کچھ ساتھ توے کچھ طاقتور چیزیں لے آملا گاجر اور بھی کئی چیزیں لی جا سکتی ہیں جو بالوں کے لیے بھی فائدے مند ہوں گی شریر کی چمک کے لیے خون بڑھانے کے لیے بوڈی میں جو پروٹین چاہیے اس کے لیے بھی آپ انتظام کر سکتے ہیں بھیگے ہوئے بادا منجیر ان سب چیزوں کو لے سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے مایکرو نیوٹریئنس جو آپ کو سپائرولینہ سے مل جائیں گے جو آپ کو گائے کے گھی سے مل جائیں گے اس کے لیے آپ ہری سبزیاں کھا سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہری گھاس پر ٹہل سکتے ہیں اور لمبی شواسے لینا گہری شواسے لینا تاجی آکسزن جو کہ آپ کو بند کنکریٹ کے آپ کے مکان کے اندر گھر کے اندر نہیں مل سکتی آپ کو کھڑکیاں کھولنی پڑیں گی آپ کو باہر نکلنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے کھولی ہوا آپ کو چاہیے یہ سبزیاں آپ کو کرنی ہے ایک کھانے کے لیے اور ایک لگانے کے لیے اپنا لائیو ایکسپریئنس کا جو میں ایک نشخہ کو آپ سے شیئر کر دیتا ہوں آپ کے بڑے کام آئے گا کھانے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ بیتر کچھ جائے گا تب ہی وہ باہر نظر آئے گا بے شک یہ انسٹنٹ نہیں ہے آپ کو دو چار مہین نے شاید اثر نہ ہی دیکھے لیکن کب تک نہیں دیکھیں گا باڈی رسپانڈ کرتی ہے پس آپ کو تھوڑا پیشنس رکھنا ہے آئے رویت کی دوائیں کئی بار گھوٹ میں کام کرنے لگ جاتی ہیں تو آپ کو سیدھے بالوں کے لیے ایک ڈریکٹ کوئی گولی نہ ملے نہ سوئی لیکن انسٹنٹی میٹلی اس کا اثر بالوں پہ آنکھوں پہ چہرے پہ آنا ہی ہے وہ نسخہ چار جڑی بوٹیوں سے ملا کر کہ آپ نے بنا لینا ہے جو مکشر ہے پہلے نمبر پہ لینا ہے بھرنگ راج بھرنگ راج پنساری کی دکان سے مل جائیں گی یہ ساری چیزیں سو گرام لے لیجیے دوسرے نمبر پہ لے لیجیے آملا کا چورن یہ بھی سو گرام دیان دہیں کالے تل گھان سے کھوٹیے گا جیدہ جور جور سے کھوٹیں گے تو اس کا تیل نکل آئے گا تو وہ پھر آپ سے کھایا نہیں جائے گا تو آپ اس کو ہلکا دردر آسا کر لیجیے یہ بھی سو گرام اور مشری یہ اگر دھاگے والی مشری مل جائے بہت اچھا نہیں تو جو بھی اویلیبل ہو جائے نہیں ہو تو نیچرل اورگینک شوگر بورا کھان یہ سب بھی چل سکتا ہے یہ بھی سو گرام چاروں کو مکس کر کے رکھ لیجیے گھر میں کھانے کے بعد رات کو ایک چمچ تھوڑے سے پانی سے اور صبح ناستے کے بعد تھوڑے سے پانی سے ایک چمچ لینا ہے بس کچھ دن کچھ ہفتے اگر کسی کے بال بلکل آگے سے ساپ ہو گئے ہیں ڈوپ میں بیٹھ کے دیکھئے ان میں سے ان روم کوپ میں سے پسینہ آتا ہے یادی پسینہ آتا ہے اس کا مطلب وہ تھوڑے روم کو کھلے ہیں تو آپ پیشنس رکھی اس کو لیتے رہیے دیرے 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 ہو سکتا ہے میں نے کہی کہ پیشنس پہ دیکھا چھ مہینے انہوں نے لیا بال چھ مہینے بعد ایک بچے کو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بال اس کی جو چمڑی ہے اس کے پر بور آتی ہے بس ایسے بور آنے لگی پھر دیرے دیرے اس نے اس کو کرتا گیا کرتا گیا تو اس کو فائدہ ہوا اب اس کے بال پورے ہیں ایسے میں نے کئی جگہ پہ اس کو اجمایا ہے اور ایک نسخہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے لگانے لگانے کے لیے آپ کو چار پانچ چیزیں لے لیے سب سے پہلے آپ کو اس میں لینا ہے ناریل کا تیل ناریل کا تیل لے لیجیے آپ ایک چمچ اور اس میں آپ ڈالیں گے دو چمچ شہد تین چمچ اس میں ڈالیے دہیں اور چار چمچ اس میں ڈالیے ایلو ویرا کا جوس فریش مل جائے زیادہ اچھا نہ ملے تو پھر جس طرح کی آپ کی بیوستہ ہو ایسا پریوک کر لیجے گا ان چاروں کو مکس کر لیجے اور اچھی طرح فینٹ کر کے چاروں کو ایک بنا لیجے اب بالوں کی جڑوں میں ہلکا 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 اس کو مساج دیجیے اگر ناریل تیل جم رہا ہے سردی ہے تو اس کی جگہ پہ آپ سرسوں کا تیل یا بدام روگن بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس تھوڑی در اس کو لگانا ہے بالوں کی جڑوں میں بھی بالوں کے اوپر بھی تاکہ یہ کنڈیشنر کا ایفیکٹ آجائے تھوڑی در لگا رہنے دیں آدھ گھنٹہ بیس منٹ پھر اس کے بعد آپ آملا ریتھا شی کا کائی اس طرح کے گھر کے بنائے ہوئے شیمپو سے بال دھو سکتے ہیں برابر برابر ان کو مکس کر کے نہیں تو میں آج کل سنجیوی کا کمپنی جو کی ایک نون پروفٹ کمپنی ہے آئر ویت کی بڑی اچھی ان کا کیشوردن شیمپو یوز کرتا ہوں جدی میں بیزی ہوتا ہوں کئی بار وہ گھر کا ہوم میڈ شیمپو نہیں بنا پاتا ہوں تو بہت اچھا ہے آپ اس کو پروک کر کے صرد ہو لیجئے پھر بالوں کو تھوڑے در ڈھک لیجئے ہفتے میں دو تین بار صرد ہوئیے روز روز پانی لگنے سے بال کمجور ہو جاتے ہیں ہاں اگر آپ روز روز بال دھونا چاہیں اپنی چوائس سے تو دھو بھی سکتے ہیں بس آملہ کھائیے آملہ کینڈی لیجئے ساتھ میں گاجر لیجئے اور اگر روز بال دھوتے ہیں تو پھر روز چمپی دیجئے آئل دیجئے بالوں کو نہیں اگر روز دے سکتے تو پھر تین دن دھونا ہے ہفتے میں تو تین دن دیجئے چمپی ضروری ہے چمپی کے لیے آپ کو تیل بتا دیتا ہوں رات کو آپ اس کو کریے گا صبح واش لیجئے سرکہ سنان لیجئے کیا ملانا ہے سب سے پہلے لے لیجئے سو گرام کلونجی کا تیل پیاج کے بیج ہیں ان کا تیل نکلتا ہے بڑا اچھا ہے یہ سو گرام اس میں ڈال لیجئے آملہ کا تیل شد آملہ کا تیل اور سو گرام ہی اس میں ڈالنا ہے بادام روگن اور سو گرام یدی مل جائے تو گےہوں کا تیل گےہوں کا تیل کم ملتا ہے کم لوگ جانتے ہیں لیکن اگر مل جائے تو یہ گنجاپن بھی ٹھیک کر دیتا ہے چاروں کو مش کر کے رکھ لیجئے نہیں تو پہلے تین ان کو آپ بارہ ماہ ملا کر کے رکھ کے کبھی بھی آپ رات کے سمیں شام کے سمیں آپ اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے سیر میں مساج دیجئے شروع شروع میں جو آپ کے کمجور بال ہو سکتا ہے ہاتھ میں آ جائیں جھڑ جائیں آپ کو اور ڈی موٹیویٹ کریں لیکن جب آپ آملہ کھائیں گے جب آپ اچھی ڈائیٹ لیں گے سٹریس لینا کم کر دیں گے میں بھی سٹریس کو کم کرنے کے لئے یا اپنے کاموں کو جب میں کرتا ہوں تو کئی بار میرے کو بھی تھکان ہوتی ہے تو اس کے لئے میں پرانایام کرتا ہوں میں سنگیت بادن کرتا ہوں سنگیت سنتا بھی ہوں تو یہ سب چیزیں آپ کے لائف میں بھی ضروری ہیں آپ کو ایڈ کر لینی ہے اور شیر شاسن اور لیٹ کر کے ایسے عبیاس جیسے کی حل آسن فیپریت کرنی ان سب چیزوں کو آپ جب کریں گے تو آپ کی برین میں آپ کے سکل میں بلڈ سرکولیشن اچھا پہنسے گا اور آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں کی وجہ سے آپ چندتی نہیں رہیں گے اور جان رہے جو لوگ جاڈا کھٹا کھاتے ہیں پرائیڈ کھاتے ہیں بزار کی ڈببا بن چیزیں کھاتے ہیں ان لوگوں کو یہ سمسیہ جیدہ ہوتی ہے جو بار بار گرم کر کے پرانی چیزیں کھاتے ہیں جن میں نیٹریشن نہیں ہوتا یہاں وہ سمیہ پہ کھانا لیتے ہی نہیں ہیں سٹریس زیادہ لیتے ہیں فیملی پرابلمز بہت زیادہ ہیں کافی سمیہ تک ہیلتھ کو آوائیڈ کیا ہے ان لوگوں کو یہ سمسیہ آتی ہیں اپنا وات پر بیلنس ریتو چریا کا پالن کریے میں نے ریتو چریا پہ کئی ویڈیوز بنائی ہیں آنے والے سمیہ میں پھر بناؤں گا اور یوگ پرانیم کریے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ کو کیا کیا لاب ہوئے میں نے یہ سیجے بتائی ہیں ساتھ ساتھ سب کی جا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں پھر بھی کوئی سمسیہ کوئی دکت کوئی پریشانی ہو تو ضرور بتائیے گا آنے والے سمیہ میں پھر اس پر چرجہ کریں گے تب تک کے لئے میں نتیانندہ مجھنی آپ سب سے بدہ لیتا ہوں نمسکار